ہاں تو بھائی کیا لے آپ سمجھ کے چلیے تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ایک important topic کے بارے ہم بات کریں گے اور جس کا نام ہے نیفرون جس کو ہم برکناڑو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سبھی جانتے ہیں نیفرون کے بارے میں کی بھائی نیفرون کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اوچھرجن تنتر کے بارے بات کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے ایک kidney کی especially بات کی تھی ورک ورک کی جو بات کی تھی اب میں آپ کو بتا دوں کہ ورک جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسے انگ ہے جو urine کا formation کرتے ہیں موتر کا نرمان کرتے ہیں ٹھیک ہے اب urine کا formation برک میں کہاں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیفرون ہوتا ہے اس کی انگر ہمارے urine کا کیا ہوتا ہے formation ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں نیفرون کیا ہے تو برک کی سنرچنات مک ویر تریعاتم کے کئی نیفرون ہوتی ہے یہ دس سے بارے لاکھ پرتیق برک میں ہوتے ہیں دیکھیں بھائی نیفرون جو ہوتے ہیں نا نیفرون یہ ہماری جو کڈنی ہوتی ہیں برک ہوتی ہیں ان کی سنرچنات مک ویر کریات مک structural and functional unit ہوتی ہے کس کی بھائی کڈنی کی کون نیفرون ٹھیک ہے تو پہلا کوئیشن تو یہی سے بنتا ہے کہ بھائی برک کی سنرچنات مک ویر کریات مک ایک آئی کون سی ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیفرون ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے بھائی نیفرون ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ جو پوئنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سیکنڈ پوئنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دو برک ہوتے ہیں کتنے برک ہوتے ہیں دو برک ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے دو برک ہے نا تو پرتیق برک میں دس سے بارے لاکھ نیفرون بات کو دھیانکوروک سمجھنا پرتیق برک میں دس سے بارے لاکھ نیفرون ہوتے ہیں تو ٹوٹل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیس سے پچیس لاکھ نیفرون ہمارے دونوں کڈنیوں میں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بات سمجھوا گئی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ دو لائن آپ کو پتا چل گیا اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جو نیفرون ہوتا ہے اس کی سمرچنا کس پرکار ہوتی ہے کیونکہ جب تک ہم اس کی سمرچنا کو نہیں سمجھیں گے اس کے بھاگوں کے نام کے بارے ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون سا بھاگ کس پرکار یورن کا فورمیشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہم بیسک نولیج کی لیے ایک ہلکے پراروپ میں آج یہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر نیفرون کس پرکار یورن کا فورمیشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آخر آپ کو ایک نیفرون کا ڈائیگرام کس پرکار بنانا ہے ٹھیک ہے تو دھیان پور واقع سمجھنے ہو کب نمہ سمجھنہ بنا کے چلنی ہے اس پرکار بتائیے آپ سبھی اس پرکار کی سمجھنہ بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں अब دیکھئے اس کو ایسے کر دیں گے ہے نا اب یہاں سے آپ بنائیں گے تین کانگ تین دیکھو یہ تین ہے اس کو آپ ڈبل فولڈ کر دیجئے اس پرکار کوئی دکت والی بات نہیں ہے نا اب آپ یہاں سے بنائیے یو کیا بنا اچھا یہاں میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو یہاں تک دکھائی دے رہے کیا چلو یہاں تک دکھائی دے رہے آپ کو دیکھئے تو اس کے ہم کیا بنائیں گے یو سیپ دے دیا اس کو ٹھیک ہی یو سیپ دے دیا اب یہ جو یو سیپ ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے بلکل بلکل اس پرکار ٹھیک ہے اب جب یہ اس پرکار سیدھ میں آجاتا ہے تو اس سے پھر ہم چھوٹا سا تین کانگ بناتے اور اس کو ہم ڈبل کر دیتے تو بتائیے یہاں تک آپ کو بنانے میں کیا دیکھ ہے بھائی سب سے پہلے کپ جیسی ہم سرنجنہ بناتے اس کے نیچے اس پرکار تین کا انگ بناتے اس کو ڈبل فولڈ کرتے اور اس کے نیچے یو سیپ لیتے اور یو سیپ کو جب ہم یہاں تک لے آتے ہیں اس کپ نماز سرنجنہ تک تو پھر اگن ایک تین ایسے بلکل چھوڑتے ہوئے نا سمجھ ماری با ٹھیک ہے یہ با دیکھیں تو اس پرکار اب یہ آرام سے کام کر سکتے اب اس کپ والی سرنجنہ ہم چا کر تے یہ یہاں سے ایک چوڑی نلی لے آتے اس ترکار اور اس چوڑی نلی جو ہے یہاں پر اس ترکار کنڈلیت ہوتی ہے کنڈلیت ہو کر پھر یہ ایک چھوٹی روپ میں چھوٹی روپ میں بہر نکلتی تو یہ جو ہمارے سامنے بن کی تیار ہے وہ کیا ہے ایک کمپلیٹ نیفرون کا ڈائیگرام کیا ہے ایک کمپلیٹ نیفرون کا ڈائیگرام تو آپ بتائیے اس پرکار ایک برکانو کا چتر بنا سکتے نہیں بنا سکتے بہت ہی سمپل ہے نا اس کو بنانا ٹھیک ہے اب اس کام کر لیتے ہیں نام کر نا تو دیکھ یہ جو ہے وہ ہے اب واہ دھمنی کا اور ادھر والی جو نلی ہے وہ ہے آپ واہ دھمنی کا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہم گلو میرول لس اور اس کو بولتے ہیں بومن سم خود یہ دونوں ملکر کہلاتے ہیں میل پی کی میں ساری چیز سمجھا دوں گا آپ کو نا یہ ہے سمی پست کنڈلت نلکا جس کو ہم پی سی چی کہتے یہ ہے ہ جو یو شیپ میں ہے یہ ہے دور ست کنڈلت نلکا جس کو ڈی سی ٹی کہتے اور لاشت میں ہوتی ہے سنگ راہ نلکا ٹھیک ہے بھئی تو یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈائی گرام ہے وہ ہے ایک لی و ڈائی گرام یا میں کہوں نیفرون کا نامانکت چتر ہے بھرکانو کا جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ایک بار دیکھ لیجئے آپ اس کو کس پرکار بنانا چاہیں گے وہ بھی بنا دیکھ ایک بار آپ کو سمجھ نہ آئیں اور پھر آپ کو بنا دیکھ اس کو بنا بہت سمپل دیکھو سب سے پہلے کپ جیسی سمجھ نہ بنا لیں اس کے بعد دو ڈن سب سب پہلے تو آپ اس کا سکرین سوٹ لیجئے پھر میں اس میں کچھ لیخ اور کرنا ٹھیک ہے بنا لیا سکرین سوٹ لے لیا اب دھیان پور وقت سمجھ دو چل سب سے پہلے ہم نیپ ٹرون کے کچھ بھاگوں کے بارے میں جان نی کی کوشش کرتے اور تب ہم سمجھ تے آخر یورین کا فورمیشن کس پرکار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے نیپ رون کے مکشے روپ سے دو بھاگ ہوتے کتنے بھاگ ہوتے دو پہلا جو بھاگ ہے وہ تو ہوتا ہے میل پی گی کا ہے دو بھاگ پہلا بھاگ ہے میل پی گی کا ہے اور دوسرا ہے نل کا والا بھاگ نل کا ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ تک کی جو سنرچنہ ہے دیکھو یہ والی یہ والی جو پوری سنرچنہ ہے وہ میل پی گی کا کہ راتا ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھو پوری سنرچنہ ایک کیو لائک سنرچنہ ہے ایک نل کا جیسی سنرچنہ ہے تو یہ پورا پارٹ ہو جاتا ہے نل کی یہ بھاگ سمجھ ماری میری بھاگ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم نیفرون دیکھ رہے ہیں برک کانو دیکھ رہے ہیں ہم بو پارٹ دیکھ رہے ہیں جو ہماری بوڑی کے اندر یورین کا فورمیشن کرتا تو آج ہم سمجھیں گے آخر کس پرکار یورین کا فورمیشن ہوتا ہے تو سنرچنہ میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی اس نیفرون کو دو بھاگوں میں مکھے روح سے ڈیویڈ کر دی جاتا ہے ایک تیسرا بھاگ اور گردن لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہم اپنے موش بھاگ کے بارے بات کر رہے تو جو میل پی کی کائے ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے میل پی کی کائے دو بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک تو ہوتی ہے کپ نمہ سنرچنہ اور کپ نمہ سنرچنہ کو بولتے ہم باو میں سم پٹ جو آپ ہوں 10 کلاس میں پڑا ہے یہ جو کپ لائک اسٹرکچر ہے اس کپ لائک اسٹرکچر کو ہم باو ون سم پٹ یا باو ون کیپسول کہنے چلتے اور یہ کپ نمہ سنرچنہ آپ کو سمجھ ماجی کیا چیز ہے کہ باو ون سم پٹ ہے ایم پورٹ جو بات ہے جو ہم کو سمجھ نہیں ہے وہ ہے گلو میرولس اس گلو میرولس کو میں آپ بتاؤ اس گلو میرولس کو ہم جو اچھا اب آپ نے سکریر شورٹ تو لے لیا تو یہاں سے میں نام کو رب کر دیتا ہوں نا آپ کو کوئی دکت نہیں چاہیے دیکھے بھئی گلو دیکھو جب ہم نے اتسر جن تنطر کا چتر بنایا تھا تو ہم نے مہا دھمنی اور مہا شراء کے بارے میں بات کی جو بیج میں تھی اور مہا دھمنی اور مہا شراء سی ایک ڈندہ ادھر ادھر جا رہا تھا نا وہ ڈندوں کا مطلب ہے دھمنی اور دھمنی کا کام ہوتا ہے سدھ رکھ کو لے جانا تو دیکھئے ہمارے برکوں کے پاس رینل دھمنی ایک دھمنی ہوتی ہے جس کا نام ہے رینل یاد رکھنا آپ اس کو ایک رینل دھمنی ہوتی ہے جو رکھ کو برکوں کے پاس لے جا ٹھیک ہے اور وہ ایسا رکھ جس میں نائیٹروجنی اپسسٹ اتھپاد ہوتی اس رکھ کو رینل دھمنی مہا دھمنی سے ہمارے برکوں کے پاس لے جاتی ہے اور وہ دھمنی یہ والی ہے جس کو ہم عویوہی دھمنی کا کہتے ہے ارثات یہ جو رینل دھمنی تھی وہ جب اور چھوٹی ساکھوں میں بھواجت ہو جائے گی تو ہم اس کو عویوہی دھمنی کا بولے اور یہ عویوہی دھمنی کا بلڈ کو لے کر کہاں آتی ہے یا کپ نماز سنرچنا کے پاس آتی ہے یا میں کہوں بومین سمپٹ کے پاس آتی جیسے ہی یہ عویوہی دھمنی کا کیپسول کے پاس آتی ہے بومین سمپٹ کے پاس آتی ہے تو یہ پچاس ساکھاؤں میں ایک دھمنی تھی دیکھو اس پرکار یہ والی اور اس کو میں جیسے ایسے ڈیویڈ کر سکتا ہوں سمجھ ماری آپ کو میری بہت بہت چھوٹی چھوٹی ساکھاؤں میں ایسے ڈیویڈ ہو سکتی ہے کہ یہ دھمنی ہو جائے گی نا تو یہ ڈیویڈ 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 دھمنی کا بات سمجھو یہ عویوہی دھمنی کا ہے اور یہ عویوہی دھمنی کا جیسے ہی بومین سمپٹ کے پاس مل کر ایک گچھ نہیں بنائیں گی ایک گچھا نہیں بنائیں گی تو اسی لیے اس کا نام ہے کیسی کا گچھ سمجھ مجھے آپ کو بات کیسی گچھ کیسے بنا گلو میرول لس یا کیسی گچھ کی ایک دھمنی تھی ابھی باہی وہ چھوٹی چھوٹی ساکھاؤں میں بیواجت ہوئی اور جو گچھ بنا اسی کو ہم کیسی کا گچھ کہتے کیونکہ میں آپ بتا دوں کہ دھمنی کاؤں کے اوپ بھواجن کو ہم کیسی کا نام دیتے مطلب سب سے چھوٹی باہی کا ہوتی کیسی کا سب سے بڑی مہا دھمنی پھر دھمنی پھر دھمنی اور پھر کیسی دھمنی کاؤں تو یہ کیسی کا ہی تو اس کو گچھ کہہ دیتے بہت سیمپل سی بات ہو گئی نا تو اس کیسی کا گچھ میں سے ایک دھمنی کا نکلتی ہے جس کو ہم اپ واہی دھمنی کا کہتے ہے ٹھیک ہے تو دیکھو اب واہی دھمنی چوڑی ہے اپ واہی اب ہم دیکھتے ہی نیکسٹ بات کہ آخر بلڈ سے یورین کیسے بنا تو دیکھئے جو رکت ہوتا ہے وہ اس اویوہی دھمنی کے مادیم سے آتا ہے اب اویوہی جو دھمنی ہے اس کا بیاس بہت زیادہ بہت زیادہ بلڈ آئے گا اس میں سے اب جب یہ بہت بات بتا دوں کہ یہ جو بومین سمپٹ کی اوپر والی پرط ہے نا اس پرط میں کچھ اس پرکار ہوتے چھدر بیچ بیچ میں یہ آپ کو چھدر دکھائی دے رہے تو ایسے چھدر ہماری اس بومین سمپٹ کی پرط کے بیچ میں ہوتے اور جو ہماری دھمنی ہوتی چھدر ہوتے چھوٹے چھوٹے چھدر سمجھ مہگی باب اب دیکھئے یہ اتنے چھوٹے چھدر ہوتے کہ ان چھدر سے رکت میں رو بی سی و بی سی امی 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 چھن نہیں سکتے نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اب بتا کیا ہوگا دیکھو یہ ہماری دھمنی ہے یہ والی تو اس میں ہمارا بلڑ آیا یہ رکت آیا تو اب جو یہ رکت ہے نا یہ گڑڑے جیسی سنچنا میں جمع ہو جاتا ہے اب ایک آپ بات سوچئے اب باہی دھمنی کا جتنا رکت لے کے آئے گی اتنا رکت ہی لے جائے گی کیا اب باہی بھڑھ جاتا ہے اور پریے سر بھڑھ نی سی کیا ہوا کہ رکت میں سے جو اتصر جی پدارت تھے وہ پدارت ان چھتروں کے مادیم سے اس پرکار نکل کر آجاتے اور کہاں آجاتے ہیں باومن سمپٹ کی کی کہاں آجاتے ہیں باومن سمپٹ کی کی میں نہیں یہ بات رکت جس میں یوری یوری کم لگ آ دی تے مطلع اپ ششت اتپ پال تے اب اپ واہ دھم لے جتنا رکت اب یو لے کیا رہی تو یہاں ایک تیشکہوں کا گچھا تھا جن کی چھدر یکت بھٹی تھی اور باومن سمپٹ کی بھٹی بھی چھدر یکت تو جیسے یہاں رکت کا پیش بھڑا وہ چھن کر اس میں سے جو اپ ششت اتپ تھے وہ باومن سمپٹ میں آجاتے اس قریہ کو ہم پرا نشند کہتے ٹھیک ہے تو پہلا چرن یہی ہوتا ہے موطر بننے کا کی بلڑ چھن کر کیسے آیا یہی آپ کو بات سمجھے ٹھیک ہے اب بلڑ چھل کیا گیا اب سیکن بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو چھنا ہوا پدارت ہے اس میں کچھ اپیو کی پدارت بھی ہوتے ہیں جو ہمیں باپس چاہیے ہوتے ٹھیک تو پھر کیا ہوتا ہے بتاؤ پھر یہ جو چھنا ہوا درہ ہے نا اب نیچے کی طرف چلے گا اور یہ پہنچتا ہے سمی پست کنڈلت نلکا میں اور یہاں میں نے کچھ سنرچنائیں بنائی ہیں ان سنرچنائیں کو ہم ویلائی کہتے یہ وہی ویلائی ہے جو آپ نے پاچان تنتر پڑا تھا تو چھوٹی یانت میں کچھ ایسی سنرچنائیں ہوتی تھیں جو بھوجن کے اپسو سنکہ کارے کرتی تو ایسی ہی سنرچنہ ہمارے سمی پست نلکا میں پائی جاتی ہیں اب یہ سمی پست نلکا کیا کرتی ہیں کہ اس چھنی ہوئی پدارت میں سے جو تیسی کا گوچھ سے چھنکر آیا تھا جس میں اپس اتھپاد کے ساتھ کچھ اپیو کی پدارت بھی تھی ان اپیو کی پدارت کو یہ بلائی واپس ہمارے ردھر میں بھیج دیتی کہاں بھیج دیتی ردھر میں کون سمی پست نلکا کی بلائی اور اس گھٹنا کو ہم پنراب سوشن کہتے پنے مطلب دوبارہ اپس سوشن کا مطلب اپس سوشن تو پنراب سوشن جب ہو جاتا ہے تو پنراب سوشن کا مطلب کیا ہوا کہ چھنے ہوئے پدارت میں سے اپیو یوگی پدارت وں یہ اپس سوشن اتپاد دیرے دیرے ہیلے کے لوگ میں جائیں گے یہ بھی کچھ بھاگ کا اپس سوشن ہوگا سوڈیم پوٹیسیم کلوڈیڈرن کا اپس سوشن ہوگا جلکا ہیں پھر دورست نلکا میں جائیں اور دورست نلکا سے جائیں یہ سنگرہ نلکا میں یہ بھالا جو پدار تھا جس کا اپس سوشن ہوگیا ہے تو سنگرہ نلکا جو ہوتی ہے سوی نیف رون کی سنگرہ نلکا ایک ساتھ جڑ کر پیلویس بالے بھاگ میں کھلتی ہیں جہاں میں نے جب برک کا ڈائیگرام بنایا تھا اس پرکار تو یہ جو گڑڈا ساتھ ہے نا اس پرکار اور یہاں سے موتر بھائنی تھی تو اس گڑڈی میں سوی سنگرہ نلکا کھلتی ہے اور وہ اس موتر کو یہاں ڈالتی ہیں جہاں سے موتر موتر بھائنی دوارہ کہاں موتر آسے میں اور موتر آسے سے موتر بھائنی دوارہ باہر تو یہ یورین کا فورمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی بات سمجھ مہ گئی یہ نیفرون کا چتر پتہ چل گئے آپ کو نیفرون کے چتر میں مکھے روپ سے ابیوہی دھمنکہ اور بومن سمپٹ اور پی سی ٹی ان تینوں کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے ابیوہی دھمنکہ کیس کا گوچھ بنا کر رکھت کو چھانتی ہے اور رکھ چھانتا ہے تو اس پرکار دیکھو بلڑ سے کس پرکار یورین بنا ٹھیک ہے تو یہ تو ایک سیمپل نولیج تھی اور جب ہم اس کو سلیو پڑھیں گے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے کس پرکار پری سر لگا کتنا لگا کیسے لگا کیسے ایبزورب کیا وہ ساری چیزیں پھر ہم ڈیٹیل پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات سمجھ مہا گئی تو اس پرکار ہمارے اتصر جن تنتر کا مطلب میں کہوں کہ جو ہمارے نیفرون ہوتے وہ یورین کا کیا کرتے ہور میں سمجھ کرتے ہم میں آپ کو کچھ بیسک انٹریسٹنگ بات بتا دوں کہ پورے دن میں 180 لیٹر بلڑ کو چھانتا ہے کیسے کا گچھ اور مات بات سمجھ جو کیسی کا گچھ تھا اس کا فنکشن کیا تھا بلڑ کو چھاننے کا ٹھیک ہے تو ہماری بوڑی میں ٹوٹل 5 سے 6 لیٹر ہوتا ہے بلڑ لیکن میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو کیسی کا گچھ ہے وہ پورے دن میں 180 لیٹر خون کو چھانتا ہے ہماری بوڑی تو 5 سے چھ لیٹر ہے پھر یہ 160 لیٹر کیسے چھان پاتا ہے ارے بھائی اب سو سن جو PCT تھی نا وہ اپیو کی پدار کو باپس بھیج رہی تھی مان لی جیے ایک بار میں 125 ایمیل چھانتا ہے ایک بار میں 125 ایمیل بلڑ چھنا تو اس میں سے ہو گیا ہو سکتا ہے 120 ایمیل باپس بھیج دیا ہو ماتر 5 ایمیل بچ گیا سمجھ ماغ گیا تو یہ دیکھو ایک بار تو 125 ایمیل چھنا تو 125 ایمیل کم ہو گیا اب اس میں سے باپس کتنا بھیج دیا 120 تو ماتر 5 ایمیل بھائی تو موتر بنا تو اس پرکار یہ کریہ ہو کر پورا وہ کتنا ہو جاتا ہے 180 لیٹر چھن چھن کار یہ نہیں ہے کہ آپ کے بوڑی میں 180 لیٹر بلڈ ہو جائے ٹھیک ہے اور ماتر کتنا یورین بنا پھر اس سے 1.5 لیٹر تو پورے دن میں 1.5 لیٹر یورین ہماری بوڈی کے اندر بات ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ آخر نیفرون میں یورین کا فورمیشن کیسے ہوتا ہے تو اسی پرکار ہم سے جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اور نولیج ملے تو اسی پرکار کل پھر ملتے ایک اور انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ ملتے